آدھرس پریوار اہم آدھننگ نالندہ نیسول کوچنگ کلاسز میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہماری جو چرچہ ہوگی مدی بردیس کے اتحاس میں جو ہم لوگ پریلمس سپیشل جو سری چلا رہے ہیں اس میں ہم لوگ جانیں گے تومر راجونس کے بارے میں جانیں گے کہ تومر راجونس کا کیا مہتو ہے مدی بردیس کے اتحاس میں اور کیا یوگدان ہے ان کا استحاپت کلا کے چھتر میں چل یہ تو چھوٹا سا ہمارا ٹوپک ہے لیکن یہ ہم یاد رکھنا ہے تومر راجونس کے بارے میں سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ تومر راجونس جو ہیں اس کے سنستہ پر کون ہیں کیسے شروع ہوا تھا تو ہم لوگ بات کرے تھے یہ چودوی صدی کے اترارد میں شروع ہوتا ہے اور یہ جو تومر تھے یہ مول گھر ان کا کہا جاتا ہے مولستان کہا جاتا ہے وہ تمر گھر مرینہ میں تھا اور پرارمیک راجہ سن میں پہ ہوا کرتی تھے وہ تھے دیو برم دیو برمین کے مرینہ والے چہتر میں راجہ ہوا کرتے تھے لیکن اگر ہم بات کرے کہ تومر ونس کا اتحاس مدی بردیس کے سندر میں کہاں مہتوپن ہیں تو وہ ہمارے مہتوپن ہیں گوالیر چہتر کے سندر میں گوالیر کے ہم لوگ بات کرے کہ گوالیر میں تومر راجونس کے سنستہ پر کون تھے تو گوالیر میں تھے ویر سنگ دیو ویر سنگھ دیو نے گوپانچل چھتر میں پہلے گوالیر کو گوپانچل کے نام سے ہی جانا جاتا تھا وہاں پر اس ونس کی اسطحاب نہ کری تھی اس کے بعد ویر سنگھ دیو جب اس کی اسطحاب نہ کر دیتے ہیں اس کے بعد کئی ساسکوں کا آنا جانا اس میں لگا رہتا ہے جیسے کہ ادھران دیو یہ ددھران آگیا ہے ادھران دیو ہے وکرم دیو ہے ڈگریندر دیو ہے اور یہ سارے جو ہیں ان کو جانا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کرے ہیں کہ ڈگریندر دیو کی کیوشہ ستا ہیتی بھائیانوں نے جین دھرم کو پریشرے دیا تھا جین دھرم کے یہ بہت ہی ایک پرکار سے بولیں گے کہ جین دھرم کو فولو کرنے والے ویکتی تھے ڈگریندر دیو اور جین دھرم کو اپنا ایتنوں نے کیرتی سنگھ کلیان مل اور مان سنگھ یہ اس چہتر کے پرمک سا سکتے ہیں اس ونس کے ساتھ کو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ مان سنگھ کا کیا مہتو ہے تو مان سنگھ کو ہمیں یاد رکھنا ہے گوالیر کے سندر میں چودہ سو چھانسی سے پندرہ سو سولہ اس وی کا ان کا سمیں کال رہتا ہے اور بہلو لودی اور ابراہیم لودی کے ساتھ میں ان کا سنگرس نیرنتر چلتا رہتا ہے مان سنگھ کا اور اس سمیت ان کا سنگرس چلتا ہی رہتا ہے لیکن جب مان سنگھ کے بیٹے آتے ہیں وکرم آدیتے ان کو تو سرینڈر کرنا پڑتا ہے ابراہیم لودی سے تو بعد میں ابراہیم لودی کی طرف سے جب پانی پت کی لڑائی ہوتی ہے بابر اور ابراہیم لودی کے بیچ میں تو یہ بھی مان سنگھ کے پتر وکرم آدیتے بھی ابراہیم لودی کی طرف سے اس ید میں بھاگی داری کرتے ہیں اور گوالیر کا قلعہ ان کے دورہ جیتا جاتا ہے ابراہیم لودی کے دورہ اور اپنے دن ان کو کر لیا جاتا ہے چلی اب کچھ اور ہم لوگ جانتے ہیں مان سنگھ کے بارے میں مان سنگھ کیوں میں تو پون رہے ہیں مان سنگھ مرگ نینی نام کے گوجری تھی اور ایک محلہ جو ان کی پتنی تھی گوجری مرگ نینی ان سے پریم کے قارن چرچت رہے اپنے کہانی بھی سنی ہوگی ان کی پریم کہانی کی انہوں نے مان مندر کا نرمان اور اس گوجری کے لئے گوجری محل بنوایا اور جھلو کا نرمان کروایا وہی پر اور یہ سنگیت میں اچھی خاصی ان کی روچی تھی مراجہ مان سنگھ کی اس کاران یہ ایک گرنت جس کا نام ہے مان کوتو حل ایک سنگیت گرنت کی یہ رچنا بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ان کی پتنی تھی گوجری یا مرگ نینی اور مرگ نینی کے اوپر جو ورندہ ون لال ورمہ تھے انہوں نے ایک اپنیاش لکھا تھا جس کا نام ہے مرگ نینی چلیے اب ایک ایسا کہا جاتا ہے کہ جو اننگ پال تو مرتے ڈلی کا نام سے ایک ڈلی جو ورتبان ڈلی کے نام سے جو جانا جاتا ہے اس کی اسٹاپنا آٹو سدھی میں کرتے ہیں وہ بھی کہنے کہنے نہیں تو مر ساسکو کے پوروج رہے اننگ پال سنگھ تو مر ایسے مانت آئے ہیں ایسے ساکشہ میں پرابت ہوتے ہیں تو یاد رکھئے گا اننگ پال تو مر جو ہیں وہ ڈلی کا کے نام سے یا ڈلی کی اسٹاپنا کرتے ہیں جو کی تو مر ونس کے تھی چلی دوسرے راج ونس کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں دوسرا راج ونس ہے کھنگار راج ونس کھنگار راج ونس جو تھا مدی پردیس میں بارہ سی چودوی ستاب دیتا کریتا ہے اور اس ونس کا جو پرثم راجہ تھا یہ گلر ٹائپ ہو گیا ہے یہ پرثم راجہ تھا وہ کون تھے کھیت سنگھ کھنگار تھے اسٹاپنا انہوں نے اپنی راجدھانی کی کری تھی وہ تھی گڑ کنار کلیب سے گڑ کنار کلیب کا نرمان جو ہے وہ چندیل ساسک یسو ورمن نے کروائے تھا لیکن بعد میں یہ اس پر عدکار کر لیتے ہیں اور چندیلوں کے اور ان کے مدیتو لڑائی نرنتر چلتی ہی رہتی ہیں اور ایک چھیتر ہے یہاں پر دیا ہوا ہے مو موہانی مو موہانی ایک ایسا چھیتر ہے جس کو لے کر چندیل بھی لڑتے رہتے ہیں اور کھنگار بھی لڑتے رہتے ہیں کبھی مو موہانی پر چندیلوں کا نرنترن ہو جاتا ہے تو کبھی کھنگاروں کا تو یسو ورمن چندیل نے گھڑ کنڈار کلے کو بنائے تھا اور بعد میں اسی گھڑ کنڈار کلے کو کھیت سنگھ میں ہنگار راجدانی بنا لیتے ہیں اس ونس کنٹیم ساسک جو تھا گیاد ساسک وہ تھے حرمت سنگ حرمت سنگ اس ونس کنٹیم ساسک تھے اور ان کھیت سنگھ کنگار کے سمیے پر اس بندل کھن چہتر کو کیا کہا جاتا جوٹی عدداؤں کی بھومی کہا جاتا تھا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا لینہ دینا رہا تو کھیت سنگھ ہنگار نے پرتوی راج چوہان یہ وہی پرتوی راج چوہان ہے جس میں حالی میں ریسنٹلی بھی ایک مووی بھی بنی ہے اکشے کمار صاحب نے اس میں ابھی نہیں کیا ہے تو پرتوی راج چوہان جو تھے چوہان ونس کے ساسک وہ چندیل راجہ پرمردی دیو کو پراجد کرنے کے لیے ان پر کرمن کرتے ہیں اور ان سے لڑتے ہوئے جب آلہ ادل سہید ہو جاتے ہیں تو اس یدھ کے دوران کیا ہوتا ہے کہ کھیت سنگھ کھنگار پرتوی راج چوہان کی مدد کرتے ہیں جب پرتوی راج چوہان یدھ جیت جاتے ہیں تو بدلے میں کھیت سنگھ کھنگار کو یہ گڑ کنڈار والا چھتروں اور آسپاس کے چھتروں کو ان کو سومپ کریں ان کا صوبیدار بنا کر کے یا پھر بولیں گے ایک پرکار سے یہاں کا سامنت نکت کر کے پرتوی راج چوہان دلی چلا جاتا ہے تو چندیلوں کے ویرود دنوں نے ان کی مدد کری تھی کھنگاروں نے چوہانوں کی یہ فیکٹ آپ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے یہ تھا کھنگار ونس کے بارے میں اور تومر ونس کے بارے میں آئی ہوپ آپ لوگوں کو ٹوپک اچھا لگا ہوگا پھر ملیں گے کسی نئی ٹوپک میں نئی اوڑجا کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سبھی کو دھنیواد all the west